موسیقی اگر ایسا ہوا تو یقین مانیے بہتر منٹ میں تین سو کروڑ سے زیادہ لوگ پوری دنیا میں مارے جائیں گے زفافیہ دو ہورا رئیسی کا بدلہ پتن کا پرمانو یت جس وقت پورا ایران راشت پتے ابراہیم رئیسی کے غم میں ڈوبا ہوا تھا اس وقت پتن سب سے بڑی پرمانو ڈریل یا کہیں پرمانو ید کی تیاری کے آدیش پر ہستاکشر کر رہے تھے جس وقت ایران راشت پتے ابراہیم رئیسی کو کبر میں دپن کیا جا رہا تھا اس وقت روس کی کنجن ویسائل سے ایک ساتھ کئی پرمانو حملے کی پراغٹس کی جا رہی تھے یقین کرنا تو مشکل ہے لیکن کچھ خبروں میں اشارہ کیا گیا ہے کہ ہیلیکاپٹر حادثے میں مارے گئے راشت پتی رئیسی کی موت سے راشت پتے پتن بے حد غصے میں ہیں کچھ جانکاروں کا تو یہاں تک ماننا ہے کہ رئیسی کی موت کا بدلہ روس لینے جا رہا ہے اگر ایسا ہوا تو یقین مانی بہتر منٹ میں تین سو کروڑ سے زیادہ لوگ پوری دنیا میں مارے جائیں گے اگر پتن نے رئیسی کی موت کا بدلہ ایٹمی ہتھیاروں سے لیا تو پوری دنیا میں پانچ ہزار پرمانو دھما کے ہوں گے جو کئی دیشوں کا نہیں بلکہ پرتھوی کا ہی خلیا بگاڑ دیں گے اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا روس اور ایران اپنے دشمنوں پر ایٹمی حملہ کریں گے اس سوال کا جباب ہے میڈل ایسٹ میں جو حالات اس وقت چل رہے ہیں اس میں کچھ بھی سمبھو ہے کیونکہ روس اور ایران کو شک ہے کہ رئیسی حادثے میں نہیں مارے گئے بلکہ ان کی حتیہ کی گئی ہے یہی وجہ ہے کہ محض چوبیس گھنٹے کے اندر روس نے اپنی پرمانو واج کو زمین پر اتار دیا ہے ہم آپ کو ایک انیمیشن کے ذریعے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رئیسی کی موت کا بدلہ موسکو اور تہران کیسے لے سکتے ہیں اپوشٹ خبروں میں جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق تہران اور موسکو سے امریکہ اور اسرائیل پر بڑے پرمانو حملے ہو سکتے ہیں دعویٰ تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ روس نے کنجھل جیسی ہائپر سونک بیزائل کو میدان میں اتار دیا ہے روس کی کوشش ہے کہ کسی طرح سے پورے عرب سے اسرائیل اور امریکہ کے دب دبے کو ختم کر دیا جائے ایران ویسے بھی پرمانو بم کی کشمتہ حاصل کر چکا ہے ایسے حالات میں روس اور ایران مل کر امریکہ اور اسرائیل پر پرمانو حملہ کر سکتے ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر روس کے جنگی جہاز پرمانو میزائلوں اور بموں سے امریکہ اور اسرائیل کو تباہ کر دیں گے دعویٰ تو یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ روس رئیسی کی موت کا بدلہ لے کر پورے عرب ورلڈ کا لیڈر بننا چاہتا ہے روس کے راشتپاتی پتین رئیسی کی موت پر اپنے ارادے جھتا چکے ہیں ایران ویسے بھی بھی جان لیجی کہ پرمانو حملہ کرنے والی روسی ایرو سپیس فورسز اس وقت کیا کر رہی ہیں روسی رکشا منترالن روسی سوشل میڈیا پلاتفارم پر پرمانو تیاریوں سے جڑا ایک حیران کرنے والا ویڈیو 18 گھنٹے پہلے ڈالا ہے اس ویڈیو میں روسی ایرو سپیس فورسز کی لڑا کوئی کائیوں کے کرمی کنجھل ہائپر سونک میزائلوں کے ساتھ دکھ رہے ہیں روس کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وشیش ہتھیاروں کے ساتھ روس کے لڑا کو ویمان اور میزائلیں جنگ کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں روس کی طرف سے کیول اتنا ہی بتایا گیا ہے کہ دکھشنی سینی زلے میں تینات سینہ ایٹمی ہتھیاروں کے ساتھ موجود ہے جن کے پاس اسکندر میزائل کنجھل جیسی گھاتک میزائلیں موجود ہیں خبر کے مطابق روسی سینہ نے دکھشنی سینی زلے میں اچھ جوکھم والے گیر رن نیتک پرمانوں ہتھیار سے پہلے چرن کا بھیاس شروع کر دیا ہے اس کے علاوہ ویو رکشہ پرنالیوں کے لیے کنجھل مسائلوں کو پرمانوں ہتھیاروں سے لیس کر دیا گیا ہے طور پر مجھئی سینے گزیدیدیدیدرک فرمانوں نے سینجا بیشنی سیدید کنیدیدید موجود ہے ایرانا کنیدیدیدید دیگیدید درستی کنید سینجا بیشنی سینجا موجود ص Spiel تود جیز دیگیدید کنیدیدیدیدیدید ایران کی سے پیمکستند ایران استطورت کرنید دیگیدیدیدیدیددگیدد دیگید دیگیدید ادھر ایران کے کاریواحق راشت پتی محمد مخبر کی ہاٹ لائن پر روس کے راشت پتی ولادی میر پتن سے بات ہوئی ہے اس باتچیت کے بعد روس میں ٹیکٹیکل نیٹلر ڈرل شروع ہوچکی ہے مانا جا رہا ہے کہ ایران عرب میں یو ایس کھیمے کے ساتھ دیشوں کو ایک ساتھ ٹارگٹ بنا سکتا ہے روس اور ایران کے اس جوائنٹ آپریشن کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے راشت پتی ابراہیم رئیسی اور ویدیش منتری امیر عبداللہ ہین کی موت کے بعد ایران شوک میں ڈوبا ہے ایسے حالات میں اگر روس پرمانو جنگ کرتا ہے تو پرتوی پر ماناوی تحاص کا سب سے بڑا وناش ہوگا کیونکہ روس کے لیے جاسوسی کرنے والے ایک جرمن سینیدکاری نے مہینہ بھر پہلے ہی بتا دیا ہے کہ روس کی پرمانو حملہ کرنے کی تیاری پوری ہچکی ہے روس کے راشت پتی بلادی میر پوتین کبھی بھی ہائپر سونک نسائلوں سے پرمانو حملے کا آدیش جاری کر سکتے ہیں آشنگ کا جتائی گئی ہے کہ اگر پرمانو ید چھڑا تو بہتر منٹ کے اندر دھرتی پر پانچ ہزار پرمانو فیس فورٹ ہوں گے اور اکلپنی یہ وناش ہوگا نیوکلر وار اس سینیریو بک کے مطابق ان دھماکوں میں تین سو کروڑ سے زیادہ لوگوں کی موت ہو جائے گی کل ملا کر راشت پتی رئیسی کی موت کے بعد جو حالات تیزی سے پوری دنیا میں بدل رہے ہیں وہ بہت ڈارامنے اور خوفناک لگ رہے ہیں یہ بڑی خبر اس بیچ آ رہی ہے جیپور سے جہاں شد آہار ملاوٹ پر وار ابھیان میں فوڈ سیفٹی ویبھاگ نے تاور توڑ کارروائیاں جاری رکھے ہوئی ہیں سیکر روڑ کوکر کھیڑا منڈی استحت رتیش انٹرپرائزز پر کارروائی کی گئی ہے پالیوال، بالا جی اور تیروملا برانڈ کے دو ہزار چوالیس کلو گھی کو سیز کیا گیا ہے شریفو ٹریڈنگ پر نند کشنا برانڈ کا قریب چار ہزار لیٹر گھی کو سیز کیا گیا ہے اجمیر میں کوٹھاری اینڈ سنس میں آٹھ سو کلو گھی سیز کیا گیا ہے ڈیری ملک، دھینو، سرس، بریچواسی برانڈ کے آٹھ سو کلو گھی کو سیز کیا گیا ہے جوتپور میں نند کرشنا برانڈ کا 120 لیٹر گھی سیز کیا گیا ہے تو بڑی خبر یہی کہ شد آہار ملاوٹ پر مار یا کہیں کہ شد آہار ملاوٹ پر وار ابھیان میں فوڈ سیفٹی ویبھاگ تابڑ توڑ کارروائیاں کر رہا ہے اور اسی دوران سیکر روڈ کوکر کھیڑا منڈس سے تو ریتیش انٹرپرائزز پر کارروائی کی گئی ہے اس دوران پالیوال، بالا جی اور تیروملا برانڈ کے 2044 کلو گھی کو زب کیا گیا ہے شری فوڈ ٹریڈنگ پر بھی نند کرشنا برانڈ کا قریب 4000 لیٹر گھی سیز کیا گیا ہے اجمیر کی بار کریں تو اجمیر میں کوٹھاری انڈ سنس میں 800 کلو گھی سیز کیا گیا ہے دیری مل، دینو سرس، بریجواسی برانڈ کا 800 کلو گھی سیز کیا گیا ہے جودپر میں نند کرشنا برانڈ کا 120 لیٹر گھی کو سیز کیا گیا ہے اور اب بات کرتے ہیں الوش یادب کی کیونکہ ریو پارٹیوں میں ساپ کے زہر کے معاملے میں یوٹیوبر الوش یادب کی مشکلیں بڑھی ہوئی ہیں نویڈا پولیس نے اتر پردیش کی نویڈا پولیس نے اس معاملے میں 1200 پنوں کی چارشیڑ دائر کی ہے اس چارشیڑ کی ڈیٹیل سامنے آئی ہے نیوز 18 کے پاس سوالوں کی وہ ایکسکلیوزیو کوپی ہے نویڈا پولیس نے الوش سے 121 questions پوچھے جس میں اس نے مانا ہے کہ وہ سامپوں کے ساتھ ویڈیو بناتا تھا حالانکہ زیادہ تر سوالوں کے جواب دینے میں اس نے آنا کانی کی یوٹیور اور بگ باس اوٹی ٹی سیزن ٹو کے وینر الوش یادب کو پولیس نے مارچ کے مہینے میں گرفتار کیا تھا جس میں الوش کو پانچ دنوں تک جیل کی ہوا کھانی پڑی تھی بعد میں الوش کو زمانت پر ریہا کر دیا گیا تھا سامپوں کے زہر کی تسکری اور منی لانڈنگ کیس میں بھنسے الوش نے پولیس کی پوچھتاچ میں کئی کھلاسیں بھی کیے اس نے مانا کہ وہ سامپوں کے ساتھ ویڈیو بناتا تھا پولیس نے الوش اور اس کے آٹھ ساتھیوں کے ساتھ پوچھتاچ کی تھی الوش یادب کے خلاب بارہ سو پنوں کی چارشیٹ میں کئی جانکاریاں سامنے آئی ہیں نویڈا پولیس نے الوش سے 121 سوال پوچھے تھے جس کی کوپی نیوز 18 کے پاس ہے اس میں سارے سوال اور الوش کے دیئے جواب بھی شامل ہے پولیس نے الوش یادب سے سامپ ان کے زہر اور پارٹی کو لے کر کئی سوال کیے الوش سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا نشا کرتے ہیں اس نے کہا وہ نشا نہیں کرتا پولیس نے پوچھا کہ آپ کو یہاں کیوں بلائے گیا ہے اس پر اس نے کہا میرے کلاف نویڈا میں مقدمہ لکھا گیا ہے جس میں کچھ سپیرے پکڑے گئے تھے ان کے پاس زہریلے سامپ اور زہر برامد ہوا انہوں نے میرا نام لیا تھا کہ میں ریو پارٹی کرتا ہوں اور اس پارٹی میں سامپوں کے زہر کو نشے کے روپ میں پریوک کرتا ہوں میرے اوپر یہ آروپ ہیں جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے پھر پولیس نے پوچھا کہ آپ پر آروپ کیوں لگایا گیا اس پر بھی ایلوش نے بڑی صفائی سے کہا کہ اس پر جو بھی آروپ لگے ہیں وہ غلط ہیں لیکن یہ سچ ہے کہ کچھ ویڈیو سامپوں کے ساتھ شوٹ کیے گئے ہیں پولیس نے پوچھا راہل نام کے سپیرے کو آپ کیسے جانتے ہیں ایلوش نے کہا وہ راہل نام کے سپیرے کو نہیں جانتا یہ سوال بھی کیا گیا کہ پارٹی میں سامپ کون لائیا ایلوش نے کہا اس سمیہ میرے دوست لوگ موجود تھے سامپ کون لائیا مجھے جانکاری نہیں ہے نویڈا پولیس نے یہ بھی پوچھا کہ کیا آپ کو سامپوں سے ڈر نہیں لگتا ایلوش کی طرف سے جب آب آیا کہ ڈر نہیں لگتا اس لئے تو پارٹی میں سامپ کو کلے میں ڈالا پوچھتاچ میں یہ بھی سامنے آیا کہ ایلوش کو سامپ بڑی چھپکلی یا کسی بھی جیو جنتو سے ڈر نہیں لگتا اسے کوبرا کریت ریٹ سنیک سامپ کو پکڑنا گلے میں ڈالنا اور چھونا پسند ہے ایلوش یادا پولیس کے زیادہ تر سوالوں سے بچتا ہوا دکھا جس سے نویڈا پولیس بھی سندوشت نہیں تھی کیونکہ ایلوش نے کافی گھما کر جواب دیئے تھے ایلوش کی مشکل بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ یہ ڈی بھی ماملے کی چارچ کا بھی ہے بیو ریپورٹ نیوز 18 بنگال میں OBC کوٹے میں مسلمانوں کو آرکشن کو لے کر کولکاتا ہائی کوٹ کے فیصلے پر سیاسی گھماسان مچ گیا ہے جہاں پی اے موڈی سمیت بی جے پی کے ٹاپ لیڈرز نے ممتہ سرکار پر زوردار حملہ بولا ہے پی اے موڈی نے کہا ہے کہ کولکاتا ہائی کوٹے انڈیا گڑ بندن کے گال پر زوردار تماشا مارا ہے وہیں ٹی ایم سی نے کوٹ کے آدیش کو ماننے سے انکار کر دیا سی اے ممتہ بنرجی نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ جنہوں نے آدیش دیا ہے وہ اسے اپنے پاس ہی رکھ لیں وہ ہائی کوٹ کا آدیش نہیں مانیں گی بنگال میں او بی سی آرکشن پر کلکاتا ہائی کوٹ کا فیستہ آتے ہی بی جے پی کی بانچے کھل گئیں لیکن دیدی کا چہرہ تم تمہا اٹھا لوگ سبح چناف کے دوسرے چرن سے ہی او بی سی کوٹے میں مسلم آرکشن کا ویروت کر رہی بی جے پی کے لیے یہ بہت بڑی جیت ہے تو انڈیا گڑ بندھن کے لیے بہت بڑا چھٹکا لہٰذا فیصلہ آتے ہی بی جے پی اور ٹی ایم سی کی طرف سے بیانوں کی بوچھار شروع ہو گئی آج ہی کولکتا ہائی کوٹ نے اس انڈی الائنس کو ایک بہت بڑا تماشا مارا ہے کوٹ نے دو ہزار دس کے بعد سے جاری سارے او بی سی سٹیفکیٹ کینسل کر دیا ہے کیوں یہ اس لیے کیا گیا کیونکہ پسٹم منگار کی سرکار نے مسلمانوں کا ووٹ بینک کے لیے اناپ سناپ مسلمانوں کو او بی سی بنانے کے سٹیفکیٹ دے دیئے او کے دیئے ایک ٹا اوڈر کڑی چھے جو جو تار رائے آمی مانی نا جاہوان چھپ پیسا جار ٹیچار کے جاہوان باتی لکوڑ چھے لبی دے پی آمی بولے چھے لاب او دے رائے آمرا مانی نا تم نی بول چھے آج کے جے رائے دیئے چھے جے ہی دیئے تھا کن نام بول مونا جاجمن نیے بولا جائے دی جے پی رائے تا آمرا مان مونا سی اے محمتہ بیانر جی اپنی زد کے لئے جانی جاتی ہیں ان کے زد ہے کہ کسی بھی قیمت پر بنگال کے سبھی مسلمانوں کو آرکشن کا لاغو ملے بھلے ہی اس کے لئے سمویدھان کے ویدھان کو تار تار کرنا پڑے لیکن سمویدھان کا پرہری نیای پالکہ ویدھائی کا کے ہر اس پیسلے کو بدن لیں یا رد کرنے کی طاقت رکھتا ہے جو دیش کے سمویدھان کی خلاف ہو اور کلکتہ ہائی کوٹ نے یہی کیا یہ ماملہ مولت وہاں سے ہوا ہے کہ 118 مسلم جاتیوں کو بینہ کسی پروسیس پیچھڑے پن کے سروے وغیرے کے بغیر محمتہ بیانر جی نے OBC کا ریجرویشن لے دیا کوئی کوٹ میں گیا کوٹ نے اس کا سنگیان لیا اور 2010 سے 24 کے بیچ میں جتنے سٹیپیکٹ اسیو ہوئے ہیں اس کو ابھیس تھگن آدیش دینے کا کام ہائی کوٹ نے کیا ہے محمتہ بینہر جی پیچھڑے ورک کے ریجرویشن کے اوپر اپنے وارٹ بینگ کے لیے ڈاکہ ڈال کر وہ ریجرویشن مسلم جاتیوں کو دینا چاہتی ہیں میں ہائی کوٹ کے فیصلے کا سواگت کرتا ہوں محمتہ جی نے کہا ہم ہائی کوٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے میں بنگال کی جنتہ کو پوچھنا چاہتا ہوں کوئی ایسی مکھے منتری ہو سکتی ہے سمیدانک پد پر بیٹھے ہوئی کوئی ویکتی ایسی ہو سکتی ہے جو کہے گی کہ ہم کوٹ کے آدھے اس کو نہیں مانتے ہیں سمیدانک پد پر بیٹھے ہوئی سلام جے بھاروٹیوں جانتہ پاٹی جو دی جیتے تاہولے سب تھے کے بیسی کھوٹک گروس تحبے تاپوشیلی مائیرہ بھائیرہ اے باں تاپوشیلی جاتی اپو جاتی تالی کا بھوک تو مائیرہ بنگال کے مسلمانوں کو آرکشن دینی کی ممتہ بینجی کی زیدہ پونے سپریم کورٹ لے کر جائے گی اور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چنواتی دلوائے گی رشکیش کے ایم سے بے حدی چونکانے والی تصویر سامنے آئی ہے پولس کو اسپطال میں چھیڑ چھاڑ کی خبر ملی پولس آروپی کو پکڑ دیں اسپطال پہنچ گئی لیکن پولس نے تو اسپطال کے وارڈ میں ہی وین گھسا دی جس کے بعد افرا تفریح مچ گئی اس کا ویڈیو خوب وائرل ہو رہا ہے یہ کوئی فیلمی سین نہیں ہے اور نہ ہی یہ نکلی پولس ہے مریجو کے وارڈ میں فیلمی سٹائل میں ریل پولس کی انٹری ہو چکی ہے آخر ایسی کیا امرجنسی آن پڑی کہ پولس گاری لے کر سیدھے وارڈ میں گھس گئی یہ حیرت انگیج ویڈیو رشکیش کے ایم سے سامنے آیا ہے دراصل پولس کی گاری اسپطال کی چوتھی منجل پر چڑ گئی وہ ایک آروپی کا پیچھا کر رہی تھی آروپی کہیں بھاگ نہ جائے اس کے لیے پولس نے چوتھی منجل پر گاری کو دوڑا دیا اس دوران پورے اسپطال میں ہڑکم مچ گیا کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر پولس سندھم کے افتار میں کیوں دکھ رہی ہے کیونکہ ایسا پہلے کسی نے ہوتا ہوا نہیں دیکھا تھا جیسے ہی پولس کی گاری وارڈ میں پہنچی تو مریج اور تیماردار بھی گھبرا گئے اس دوران سیکیورٹی گارڈ سیٹی بجا کر مریجوں کے اسٹریچر ہٹاتے رہے وارڈ میں پولس کی جیپ دیکھ مریج بھی حران تھے دراصل پولس کو اسپطال کے اندر سے چھڑ کھانی کی شکایت ملی تھی اور اس کے بعد پولس کی ٹیم حرکت میں آئی اور آروپی کو بکڑنے کے لیے یہ کارناوہ کا ڈالا کہا جا رہا ہے کہ آروپی پولس کو دیکھ کر بھاگنے لگا اور وہ بھاگتے بھاگتے چھت پر جاہ گیا لیکن پولس کی گاری وارڈ تک آ گئی دراصل یہاں مہلا ڈاکٹر سے چھڑ جھاڑ کے بعد ہنگامہ ہو گیا جانکاری کے مطابق 19 مئی کی شاب ریشی کیش ایمز کے آپریشن ٹھییٹر میں سرجری چل رہی تھی آروپ ہے کہ اسی دوران سرجری بھاگ میں تینات مہلا ڈاکٹر کے ساتھ نرسنگ آفیسر نے چھیڑ کھانی کر دی تھی اسپطال کے دوسرے ڈاکٹرز نے اس گھٹنا کے بعد ہرطال کے ساتھ ہی آروپی کے خلاف سخت کاروائی کی مانگ کرتے ہوئے پردرشن شروع کر دیا تھا دین کاریالے کا بھی گھراؤ کیا گیا شکایت ملنے کے بعد پولیس نے بھی دیر نہیں کی وہ آروپی کو گرفتار کرنے اسپطال پہنچ گئے بعد میں پولیس نے آروپی کو گرفتار کر لیا جس کے بعد یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا پولیس نے کاروائی تو کی لیکن جس طرح گاڑی کو اسپطال کے وارڈ تک پہنچایا اس سے سوال بھی کھڑے ہوئے ہیں بیورو ریپورٹ نیوز جیٹین اور اسی خبر کے ساتھ سپیشل ریپورٹ میں فیلحال اتنے ہیں